ہالو نمشکار میں ابھی نے آپ سب کا ابھی نے میں اس پر سواغت کرتا ہوں کیسے ہیں دوستو کیسے تیاری چل رہے ہیں آپ کو پوشٹر مل گیا ہوگا جس میں ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ایٹو جیڈ 2.0 بیچ پار بار بچے پوچھ رہے ہیں کبھی شٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کیوں ہم نے اس تاریک سے اس کو رکھا ہے تو ابھی جب تک ہم ایٹو جیڈ کوانٹ بیچ کی طرف بڑھ رہے ہیں جب تک اس کا کنٹینٹ اور ساری چیزیں بن رہی ہیں اس سے پہلے ہم یہ کیوڈی سی اوڈی پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی میں انس والے بچوں کا بھی پیپر آ رہا ہے تو کچھ ایک ایسے سوال کچھ ایک ایسے طریقے جو انہوں نے بیچ کے دوران نہیں پڑے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ان سی اوڈی کیوڈی میں اور میں پرکٹس کلاسز بھی لگاتار لے رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں روچ صبح دس سے بارہ پانچ سے ساتھ آٹھ سے دس اگلی 2x کی سویڈ پہ دیکھو live نہیں دیکھ پارے recorded دیکھو بھر پڑھو جرور کیونکہ وہ آپ کے means یا پری جس بھی exam کی وہ ابھی آپ آگے آنے والے time میں دیں گے جرور فائدہ ہوگا اب یہ ایک بہت پیارا سوال لے کے آئے ہوں سمجھانا چاہتا ہوں The mean of all four digits even natural numbers of the form AABB AABB پرکار کے سبھی چار سبھی سم چار انک کہ پرکار کے سبھی چار انکوں کے سم پراکرتک سنکھیا ہوں سم نہیں لکھا ہے جی ہاں پہ سم پراکرتک سنکھیا ہوں کا اوسط کیا ہے ठیک ہے یہ لکھا ہے AABB پرکار کے سبھی چار انکوں کے سم پراکرتک سنکھیا ہوں کا اوسط کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے average بتانا ہے अब دیکھیں even numbers کا average بتانا ہے تو even numbers میں last میں کیا آ سکتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے جی 0000 آ سکتا ہے یا 22 آ سکتا ہے یا 44 آ سکتا ہے یا 66 آ سکتا ہے یا 88 آ سکتا ہے یہ ہی آ سکتا ہے last کے two digits یہ ہو سکتا ہے last کے two digits یہ ہو سکتا ہے अब اگر میں اس کے starting کے digits کی بات کروں تو آپ کہیں گے starting میں جی 11 ہو سکتا ہے 22 ہو سکتا ہے 33 ہو سکتا ہے اور 44 ہو سکتا ہے 55 ہو سکتا ہے 66 ہو سکتا ہے 77 ہو سکتا ہے 88 ہو سکتا ہے 99 کچھ بھی ہو سکتا اور یہ سب میں ہوگا کہ نیچے بھی یہاں بھی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر سنکھیاں سامان ڈیفرینس پہ ہو یا ایون نمبرز کا کلیکشن ہو یا اور نمبرز کا کلیکشن ہو تو بیچ والے سنکھیا عوصت ہوتی ہے تو اگر میں لاشٹ ٹو ڈیجٹ کی بات کروں تو لاشٹ ٹو ڈیجٹ کے بیچ میں کون سی سنکھیا آئی گے جیرو ٹو 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 فور سکس سکس اے بڑا ہے جیرو سے یہ بات تو ٹھیک ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ بھائی ان کے بیچ میں کون سی سنکھیا آئی گے تو بچے بولے کہ جیب بیچ میں آئی گے یہ چوبالیس یعنی لاشٹ کے ٹو ڈیجٹ تو چوبالیس ہوں گے چاہتا تو بچہ یہیں سے اتر لگا سکتا تھا کہ ایک ہی آپشن میں چوبالیس آ رہے ہیں ڈی بل بھی دا آنسر اور یہی اتر ہے لاشٹ کے ٹو ڈیجٹ ایوریج جیرو جیرو ٹو 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 فور سکس سکس ڈیٹ کا ایوریج بیچ والی سنکھیا چوبالیس آگئی اب اگر میں ان سب کی بات کروں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے تو اس کا ایوریج میں جیسے ہی ایک طریقے سے کیا ہے یہ گیارہ سو ہے بائیس سو ہے تیتیس سو ہے چوبالیس سو ہے پچپن سو ہے چھا سٹ سو ہے ایسے ہی تو ہیں بھائی یہ سٹارٹنگ کے دو ڈیجٹ ہے اے اے تو اس کے آگے تو جیرو جیرو لگا کے میں نے بولا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا پچپن اور سب میں ہی پچپن ہوگا کیونکہ یہ سب میں آئے گا گیارہ بائیس تیتیس چوبالیس پچپن یہ سب میں آئے گا یعنی بیچ میں کیا آئے گا سٹارٹنگ کے ڈیجٹ کیا ہوں گے پچپن چوبالیس اجدہ ہوتا ہے اگر آپ ایک ایک سم نکالو گے تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا کرنا اگر ایسا سوال آتا ہے چاہے ایون پہ آتا ہے چاہے آڈ پہ آتا ہے تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں سوال کو لائک ایون پہ کی جگہ آڈ پہ آیا ہوتا تو ہم کہتے کی لاشٹ میں بھائی گیارہ گیارہ لکھتے ہم تیتیس تیتیس لکھتے پچپن پچپن لکھتے ستتر ستتر لکھتے اور ننیانبے ننیانبے لکھتے تب بیچ میں یہ پچپن آ جاتا ایسا بھی کوئی سوال ہم سے پوچھا جا سکتا تھا تو چلیئے امید کرتا ہوں کہ سوال آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور باقی آپ پڑھتے رہیے میں جتنا بھی پڑھا رہا ہوں فری کلاسس لے رہا ہوں ان کا آنند اٹھائیے سب کے لنک دیسکپشن میں رہتے ہیں پھر ملیں گے اتصا اور اممہ کے ساتھ ایٹو جوٹ ٹو پنٹ جیرو لانے کے لیے میرے پاس بھی دیکھیں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں اتنا میں کچھ پڑھا چکا ہوں اتنے سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں کس طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کروں بچوں کو کس طریقے سے پڑھا ہوں کہ پرانے والے بچے بھی اتنا ہی لاب اٹھائیں آنند لیں اور نئے والوں کو بھی مجھائے تو ساری چیزیں مجھے سوچنی پڑتی ہیں میرے انڈ پہ بھی آسان نہیں ہوتی چیزیں ایک دن میں اتنی ساری کلاسس لینا اس کے لیے پھر یوٹیوب کے لیے رہتے ہیں ان کی بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں ان کو بھی وقت دینا پڑتا ہے ساری چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں تو چلی پھر ملیں گے تب تک بھی دعا لیتا ہوں بائی ٹیک کیا دھنی بات thank you very much بائی